موسیقی نمسکار پریمتروں میں جوتسکار کمل آپ سب کا ہاردی کبھی نندن کرتا ہوں آپ کے اپنے اس پیارے یوٹیوب چینل ایشٹرو کمل میں دوستوں آج میں آپ کو سٹے کی ایک ایسی سادنہ بتانے جا رہا ہوں ہمارا چینل کسی بھی پرکار کے جوے سٹے کا پکش نہیں لیتا ہے نہ ایسی سادنہ بتاتا ہے سادنہ صرف جانکاری کے لیے ہے جو کبھی بھارت میں ہوتی تھی اس لیے ہم اس چیز کا پکش نہیں لیتے ہیں دھیان رکھیں ہمارے دوارہ بتائی گئی سادنہ کے دوارہ کسی کو نقشان ہو گیا تو اس کے جمعیداری خود کی ہے ہماری نہیں ہے چلو آگے چلتے ہوں تو ایک ایسی سٹے کے سادنہ بتا رہا ہوں جو سٹے کی دنیا میں نمبر ون پر چلتی ہے یہ سادنہ بڑی کوشٹلی سادنہ ہے کوشٹلی سادنہ کیسے پہلے تو یہ بتا دوں ہمارے ایک مطر ہیں دہرہ دون سے پولیس میں بڑے افسر تھے کسی کارن سے نوکری پیسہ سب چلا گیا ہے لیکن آدمی اتنے اچھے تھے اتنے اچھے تھے کیا کریں کہیں سے ان کو کوئی ماتمہ جی کا پتہ ملا وہ ان ماتمہ جی کے پاس گیا ماتمہ جی کے پاس گئے اور ایک اچھا ڈونیسن دے کر کے پچاس ہزار روپے ڈونیسن دے کر کے انہوں نے ماتمہ جی سے ایک سادنہ سکھی جس سادنہ کا نام تھا مانا کنجر سٹا سادنہ سٹا سادنہوں میں نمبر ون پر ٹاپ پر رہنے والی سادنہ ہیں جو کبھی اسفل نہیں ہوتی اور اپنے سادق کو جو واسطوں میں یوگ سادق ہے جس کو ایاسیاں کرنی ہے اس کی بات آلے گا اس کو تو مانا کنجر دھیان مینے جاتا جس کو واسطوں میں کام کرنا ہے جس کو واسطوں میں اچھے کرم کرنے ہے ان کو کبھی مانا کنجر نے نراش نہیں کیا ان کے جیون میں سٹا کے دوارہ واپس گاڑیاں بنگلے ساد کچھ ٹھگے ہو کہتے ہیں کہ مجھے پولیس کی نوکے کی اب ضرورت نہیں ہے بہت اچھا پیسہ وہ سٹے کے دوارہ کما لیا انہوں نے کما بھی رہے ہیں نام بتانے سے برا پرباہ پڑھتا ہے اس لئے نام ان کا نہیں لیا جا سکتا ہے یہ ہے کون مانا کنجر کیوں اتنا پرسید ہے کنجر تو جو کنجر ہوتے ہیں جو سیڈلکسٹ میں جو آتے ہیں جاڑو آڑو نکالنے والے لوگ ان میں سے ساہت کچھ کنجر ہوتے ہیں انہیں ہی ساہت کنجر کا آ جاتا ہے یہ مانا کنجر ایک ایسی سکشیت ہے جو جب تک سمسان میں تھا اور جو اگھوری وغیرہ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی پوجا کرتے تھے ان کی سادنہ کرتے تھے تب تک یہ بھوت پریت نکالنے اور ایسے چھوٹے موٹے کاموں میں وہ اپنے کام میں لیا کرتے تھے لیکن جس دن سے مانا کنجر سمسان سے نکل کر کے گھروں میں آیا اس دن دیوتا کی طرف پوجا ہونے لگی اس کی اس دن کئی گھر ایسے ہیں جو مانا کنجر کو اپنا اسٹ مانتے ہیں اور مانا کنجر کے نام سے ہی پوجا کرتے ہیں اور مانا کنجر نے ان کی جندگی بدل کر کے رکھتی سادنہ اگر بھی ہے اور سادنہ سرل بھی ہے کیونکہ مانا کنجر خود بہت سرل سکشیت ہے ایسی سرل سکشیت جو کسی کو بھی ڈیولپ کرنے میں اپنا پورا یوگدان دیتی ہے تو یہ مانا کنجر ہے کون یہ ہے ڈھاکہ بنگال کے نتیہ زادوگرنی مائی نتیہ زادوگرنی کے بھائی ہیں گروہ گرخ ناجی کے سسیں اور ماں کالی کے بقت ماں کالی اور گروہ گرخ ناجی کی کرپا سے مانا کنجر ایک ٹاپ کوالٹی کی سکتی بن گئے ٹاپ ویر بن گئے انہیں مانا کنجر بھی کہتے ہیں مانا پہلوان بھی کہتے ہیں مانا ویر بھی کہتے ہیں تینوں ناموں سے ان کو پکارا جاتا ہے اب بات آتی ہے کہ ان کی سادنہ کی کیسے جائے گی پھر تو ان کی سادنہ بھی سرال ہے کوئی مسکل نہیں ہے لیکن سادنہ میں دو تین باتیں وہ سمجھ لینے جیسی ہے ایک تو آپ کی کوئی بہن ہو ماتا پتہ کا عادر تو دیکھو ہر دھرم میں ہر سادنہ میں کہا ہی جاتا ہے کہ ماتا پتہ کا عادر کرنا چاہے ماتا پتہ کیسے ہی ہو آپ اپنے دھرم کا پارن کرنا لیکن آپ کی جو بہن ہونا بہن اگر آپ کو کوئی بھی چیز ان دنوں میں سادنہ کے دنوں میں مانگ لے تو آپ کوشش کرنا کہ جہاں تک ہو سکے بہن کو وہ چیز دلائیں بہن کے بعد کی او ماننا نہیں کرنی ہے اور بہن سمان دوسری لڑکیاں جو ہوتی ہے جو آپ کو بھائی جیسا مانتی ہے اگر ان کی بات بھی آپ رکھ لیتے ہیں تو مانا کنجر آپ پر بڑا خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر کہ آپ کی مراد کو تتقال پوری کر دیتا ہے اس لئے مانا کنجر کی سادنہ کا یہ پہلا شتر بنتا ہے کہ بہن اور بہن سمان لڑکیوں کو آپ ان کی بات کی او ماننا نہ کر کے ان کی بات کا عادر کریں اور ان کو یتھا سکتی سوا ان کی کریں یہ پہلی سادنہ بنتی ہے پہلی سرط بنتی ہے بہت سرط یہ بنتی ہے کہ جب تک یہ سادنہ چلے گی تب تک کیا ہے آپ اپنی پتنی پر گلتی سے بھی کرود نہیں کرو گے ہاتھ نہیں اٹھا ہو گے اور ان کو جتنا ہو سکے کوئی گفٹ سافٹ لا کر کے دو گئے جو بھی اپہار وغیرہ لا کر کے دینا ان کو پرسند رکھنا خوش رکھنا ایسا آپ کرو گے لیکن ان کے ساتھ سہواش نہیں کرو گے بھوگ نہیں کرو گے جب تک سادنہ کال رہتی ہے تب تک آپ کو برہمچارے کا پالن کرنا ہے لیکن پریم اپنی جگہ ہے برہمچارے اپنی جگہ ہے آپ اپنی پتنے سے خوب پریم کریں گے لیکن برہمچارے کا پالن کریں گے اور ادھک سے ادھک آپ استری ورک کو چھونے سے تھوڑا بچیں گے اس میں استری ورک کنے آپ کا نقصان ہے اس لئے استری ورک کو چھونے سے آپ بچیں گے تیسری بات اس سادنہ کی ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ وہ بتا دینا ضروری ہے کیونکہ اگر وہ بات نہیں بتائی تو یہ پوری سادنہ ہی فیل ہو جائے گی آپ ہی کوئی کام ہی نہیں آئے گی سادنہ کی چھو تیسری اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ بات یہ ہے کہ جب آپ سادنہ کرنے بیٹھو گے ستائیس دن کے سادنہ ہے ستائیس دن کے سادنہ میں جب آپ سادنہ کرنے بیٹھو بیٹھو گے تو ہوگا کیا بیٹھو گے تو دیرے 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 کیا ہے کہ آپ کو اچانک سے کوئی نمبر دکھائی دے گا آپ دیکھو گے اکبار میں یا پھر کوئی سائٹ وغیرہ ہوتی ہے یا پھر کہاں ہوتا یہ مجھے تو پتا نہیں سٹا وٹا کیسے کھیلا جاتا ہے جہاں بھی کھیلا جاتا ہے وہ سائٹ وائٹ کچھ بھی ہوتے اس میں پتا چلے گا آپ کو کہ کل جو میرے کو یہ نمبر دکھائی دیا آج یہی نمبر سیم یہی نمبر لگا تین ڈیجٹ پانچ ڈیجٹ کچھ بھی کل آپ کو آئی پیل میں جو چیز جو ٹیم جیتی دکھائی دی آج وہی ٹیم جیت گئی ہے کل جس نے سکسر مارا تھا آج وہی سکسر مار رہا ہے کل جس نے جیسا جیسا کیا تھا آج آپ کو ویسا ویسا دکھائی دے رہا ہے لیکن کیا ہے جب تک ستائیس دن کی آپ کی سادنہ پورا نہیں ہوتی ہے تب تک اس سادنہ کے بارے میں کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہونے چاہیے اور اگر ایسا کوئی نمبر ایسی کوئی ٹیم بغیرہ جیتی کرتی دکھائی دے جائے تو ایک چونی کسی پر نہیں لگاؤ گے اور نہیں کسی کو بتاؤ گے ایک چونی بھی ادھی آپ نے کسی پر لگا دی مانو لو جیسے ہزار روپیہ لگا دیا پانچ سو لگا دیا چلو نمبر آیا ہے ایر کل بھی آیا تھا یہی نمبر آ رہا ہے پھر آج پھر آیا تو یہی نمبر آئے گا پکا تو لگا دیا آپ نے ادھر نمبر لگایا ادھر پیسہ لگایا ادھر آپ کی سادنہ گئی سادنہ پورا ہونے سے پہلے سادنہ کا کوئی بھی لاب لینا نسید ہے اس لئے اس بات کا خاصم خاص خیال رکھنا ضروری ہے اب آتے ہیں مانا کنجر کی سادنہ پر کی ہوتی کیسے مانا کنجر کی سادنہ کے لیے ایکانت کمرہ چاہیے یہ دی آپ کے پاس ایکانت کمرہ نہیں ہے تو کچھ دن کے لئے کوئی ایکانت کمرہ ہو جو ون وان میں جنگل ٹائپ میں اسے سنسان میں ایکانت ہو وہی کمرہ آپ کی رہ پر لے لیجی اور اسی کمرے میں آپ سادنہ ٹھوکتے رہی ہے ایسا کمرہ جب کوئی بھی آتا جاتا نہیں ہو ایسے کمرے میں آپ یہ سادنہ کریں گے آپ کے کپڑے لال رہیں گے آپ کا آسن لال رہے گا جہاں تک ہو سکے لال کلر کی پردھانتہ اس سادنہ میں رہے گی اب آپ کو سادنہ کرنی کے سیوہ میں بتا دیتا ہوں پہلے سے اچھی طرح سے دھو دھولا کر کے صاف کر کے اس کمرے کو سگندیت وگندیت کر کے ایک دم بیٹھنے لائک بنا کر کے اتر دیسہ کی طرف آپ ایک بازوٹ لگاؤ گے ایک چوکی لگاؤ گے جس پر لال وستر بچھاؤ گے لال وستر بچھا کر کے ماں کالی کی تصویر وہاں شیٹ کرو گے اور اب تصویر سمیت آپ چاروں طرف اپنے ایک سرکشا چکر بنا لوگے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ مانا کنزر کے سادنہ میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کئی پرکار کے ڈر آتے ہیں اگر آپ کو یہ پتا رہے گا کہ میں سرکشا چکر کے بیتر بیٹھا ہوں تو آپ کسی سے بھی ڈر ہو گے نہیں اور کسی سے ڈر ہو گے نہیں تو مرو گے نہیں جو ڈر گیا وہی تو مر گیا تو آپ ڈر ہو گے نہیں تو مرو گے نہیں اس لئے سرکشا چکر پہلے لگا کر کے بیٹھنا اور پورا جو سامگری جتنے بھی رہے پوری سامگری کے چاروں تب ایک بڑا سا گھرہ بنا لینا کیوں انجوشی کرنا ہے گھرائی تو بنانا پیسہ تو لگتا نہیں بڑا گھرہ بنا لینا آرام سے گھرہ ایسا بنتا ہے کہ یدی آپ سادنہ کرتے کرتے بے خوص ہو گئے یا نیند آگئی یا گر گئے کوئی کارن ہوا تو سادنہ کرتے سمجھے جو آپ کے ساتھ اگر ایسا کچھ ہو گیا تو آپ کا ہاتھ پیر شریر کا کوئی بھی انگ سرکشا چکر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے سرکشا چکر سے باہر نکل گیا تو کوئی نہ کوئی آپ کو پکڑ کے کھینچ کے سرکشا چکر سے باہر لائے کر کے اپنی من مرجی سے آپ کے ساتھ جیسا چاہے بیوار کرے گا اس لئے سرکشا یہ ضروری بنتا ہے سرکشا کی درشتے سے کہ گہرہ اتنا بڑا ہو کہ یہ دی آپ گر بھی گئے پڑ بھی گئے تو بھی گہرے کے اندر ہی گرے ہیں یہ باتیں ہوں گئی اب باتیں ہوتی ہیں کہ سادنہ میں آگے کرنا کیا ہے سادنہ میں ردرکش کی ایک مالا چاہیے اور مالا جتنی پورانی ہوگی اتنا بڑی آرے گا یا پھر صدھ کروالے پورانی مالا کا مطلب ہے جو مالا جتنے زیادہ منتروں کا جاپ کر چکی ہے جتنے زیادہ منتروں کا جاپ کر چکی ہے اسے صدھ کروانے کی ضرورت نہیں وہ سویم صدھ مالا ہے یا پھر ردرکش کی صدھ مالا اس کو تین دن کی محنت ہوتی ہے صدھ کروا کر کے وہ مالا کسی گروہ سے پرات کرے یہ سادنہ پورن گروہ مخی ہے اس لئے گروہ سے دکھ ستھو کر کے اس سادنہ کو آپ کریں ایسی مالا آپ کے پاس گو مخی کے بیتر ہونی چاہیے گو مخی نہیں ہو تو بھی چلے گا لیکن گو مخیوں تو سب سے بڑے آ رہتا ہے آپ کو کچھ چیزیں چاہیے کچھ بھوگ چاہیے بھوگ کیا چاہیے 27 دن کی سادنہ 27 دن میں آپ پانچ لڈو کا بھوگ لگائیں گے پانچ بطاشے کا بھوگ لگائیں گے سفید ایک پیڑا بھوگ میں چڑھائیں گے اور کالے تل کی ایک ڈھیری بنائیں گے اس ڈھیری کی اوپر ایک دیپک رکھیں گے دیپک میں سرسوں کا تیل رکھیں گے سرسوں کے تیل کی جو باتی ہے وہ آپ کے طرف ہونی چاہیے دیوتہ کے طرف نہیں ہونی چاہیے اس پرکار سے شامگری رکھ کر کے دیپک جلا کر کے اور پھر اب آپ سادنہ کریں گے شروع تو سادنہ میں کیا کرنا پڑے گا ایک مالا گھنیشٹی کے منتر کی کریں گے ایک مالا گھنیشٹی کی ایک مالا گھنیشٹی کی اور ایک مالا دھر جٹا منتر کی کریں گے یہ سادنہ کی ریڈ کی ہنڈی ہے جو مانا کنجر کو کھینچ کے بولا کے لاتا ہے اور آپ کے ہر کام میں مدد کرنے کے لئے اسے پریرد کرتا ہے یہ درجٹا منطر ہے درجٹا منطر کی سادنا ایک مالا اس سادنا میں ضروری ہے درجٹا منطر میں آپ کا نام لگتا ہے اس پرکار سے پوری سادنا درجٹا منطر کے ساتھ کریں اب پانچ مالا آپ کو کرنی ہے مول منطر کی مانا کنجر کا جو مول منطر ہے اس مول منطر کی پانچ مالا کرنی ہے پانچ مالا کرنے کے بعد میں پھر آپ کو کیا کرنا ایک مالا گرو مانتر کی کرنی ہے یہ یاد رکھ کر کے یہ کرم بھولے نہیں یہ کرم بھول گئے تو مشیبت ہو جائے گی سادنہ پوراً why پھر بتا دیتا ہوں کیونکہ بتا دینے میں ساعدانی رہتی ہے سامنے والا آرام س سادنہ کو کر سکتا ہے ایک مالا گنس منتر کی ایک مالا گرو مانتر کی ایک مالا درجٹہ منتر کی پھر پانچ مالا مول منتر کی اب ایک مالا گرو مانتر کی واپس اس پرکار سے آپ یہ نو مالا کا جاب کریں گے اور روج نو مالا کا جاب کریں گے جاب آپ کو راتری کال میں آٹھ بجے کے بعد کر رہا ہے جب آپ کے جب پرون ہو جائے تو جب ماکالی کو ارپت کر کے اور اب آپ ہون کریں گے ہون سادھرن لکڑیوں سے تلگی وغیرہ وہ جو ہوتے ہیں ان سے ہون کریں گے اور تو بھوگ آپ نے چڑھایا ہے نا سب سے آخر میں یہ بھوگ کیا کرنا پڑے گا یہ بھوگ آپ کو ہوشے بنا کر کے حون کنڈ میں پسٹ رجد کر دینا پڑے گا جلا دینا پڑے گا یہ روز کا کرم رہے گا روز کا یہ سسٹم رہے گا ست آئس دن تک یہ سسٹم چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا اور ست آئس دن آپ کی سادنا پرون ہوتی ہے جب آپ کی سادنا پرون ہو تب آپ کے خاصے جو بھی کوئی دان پنے ہوتا ہو وہ دان پنے کر لیں آپ کو سٹے کے نمبر پہلے ہی دکھائی دینا سروح ہو جائیں گے یا حالانکہ یہ سادنہ اگر ہے اس سادنہ میں مانا کنجر نومے دن سے سروح ہو جاتا ہے آپ کو دکھائی دینا لیکن بات بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ستائیسو دن ہو سکتا ہے کہ مانا کنجر آپ کے سامنے پرتکش آئے تو ان سے تین وچن لے لینا کہ آپ ہمیسا مزپر اور میرے پریوار پر پسند چت رہو گے خوش رہو گے اپنا سرواد بنایا رکھو گے دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ سے کوئی سٹے کا نمبر پوچھوں جوئے کا نمبر پوچھوں کوئی ٹیم کے بارے میں پوچھوں آپ ترنت مجھے بتا دو گے مزپر کر پا کرو گے اور تیسرا ہے کہ آپ جب بھی میں آپ کو وشرجت کرنا چاہوں چھوڑنا چاہوں اس سمائے ہسی خوشی اپنے لوگ میں چلے جاؤ گے اپنے دنیا میں چلے جاؤ گے ہم میں سے ہمارے پریوار میں کسی کو بھی کوئی بھی پریشانی نہیں کرو گے مانا کنجر بھی آپ سے کوئی بچن نو مانگ سکتا ہے تو اس سمائے سوچ سمجھ کر کے ان کو وچنت دیں جو آپ ن simplified سکتے ہیں وہی بات ان کو کہیں آپ کی سادنا پورون ہو چکی آپ کی سادنا تو پورون ہو چکی نمبر آپ کو دکھا دینے لگ جائیں گے نمبر دکھا دینے لگ جائیں گے آپ نمبر لگاؤ گے تو نشطہ تنی نمبر دکھیں گے نمبر دکھیں گے نمبر لگا دکھیں گے تو لگیں گے لگیں گے تو کھلیں گے کھلیں گے تو پیسہ آئے گا لیکن ایک سرط ہے سٹا سادناوں میں جو پیسہ ملتا ہے اس پیسے کا دس پرتیسط بھاگ آپ ہمیسہ ہی پہلے ابھی ایک بات ہوئی تھی بولے گروہ جی آپ کے نام سے دس پرتیسط نکال دے میں نے کہا نہیں میرے نام سے کوئی فائدہ نہیں میرے نام سے تو تم مجھے جتنا بھی دوگے وہ الگ بات ہے وہ تمہاری سردہ ہے گروہ کے پرتیسط تمہاری نشٹہ ہے سردہ ہے وہ تم دو نہیں دو تمہاری بڑھ جی دس پرتیسط جو دان کا پیسہ نکلے گا نا جی یہ دان کا پیسہ آپ پسووں میں پکشیوں میں کسی گریب کنیا کی سادی میں گریب کنیاں کو پڑھانے میں ان میں لگاؤ گے اچھے اچھے صبح کرموں میں لگاؤ گے ویکتی ویسے کو دان دینے کی آوشکتہ نہیں ہے ویکتی ویسے اگر کسی پریسانے میں ہے تو اسے نکالنے کی کوشش کرنا ہی دان ہے اس سمئے آپ کام کرو گے اس پرکار سے دی آپ کام کرتے گئے تو مانا کنجر جیون بر آپ پر پرسند رہے گا جب تک ان کا ویسے ارزن نہیں کرو گے تب تک مانا کنجر آپ پر پرسند رہے گا اور آپ کو سٹے کے نمبر بتاتا رہے گا جب بھی وہ نمبر بتائے ان کا بھوگ کسی ورکش کے نیچے رکھ کر کے آ جائیے یا پھر ہونکونڈ جلا کر کے وہی ایک مالا کا جاب کر کے پھر وہ جو ان کا بھوگ ہے وہ بھوگ آپ ہونکونڈ میں ڈال دیا کریا بس آپ کا کام پس کلاس چلتا رہے گا اور کچھ ہی سمئے میں آپ جیرو سے اٹھ کر کے ایک دم میوریشٹ کی چوٹی پر پہنچ جائیں مطلب بیسہ ہے کہ آپ کے جیون میں سمردی کوٹ کوٹ کے بھر جائے گی اس پرکار سے یہ بڑی زوردار سادنہ ہے جس کسی کو بھی سادنہ کرنی ہوں اس کا ویدی ویدان منتر آدھی ہم سے دکھ ستھو کر کے اس سادنہ کو کر سکتے ہیں دوستوں ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں سیئر کریں اور دی پہلے بار آپ ہمارے چینل پر آئے ہو چینل کو سبسکرائب کریں پاس میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے تاکہ ہمارے جان وردک جانکاری پورن ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آسکیں جائے سری کرشنا دوستوں جائے مہ کالی کی موسیقی موسیقی